اور جو کہتے ہیں کہ کسی طرح مسئلہ حل ہونا چاہیے تو میں نے حل بتا دیا ہے کہ دونوں حق پر ہیں ابتدائی اجتحاد میں سارے جی بھر کے کہیں دونوں حق پر ہیں دونوں حق پر ہیں دونوں حق پر ہیں مگر جہاں قرآن و سنت جا کے آگل اگلا حکم بتاتا ہے تو وہاں ہمیں اور وہ بھی عجیب بات ہے ایک لمحے کے لیے بولا جب مانگ رہی تھی یہ تو تھا تائین کے لیے کہ یہ کام کتنی دیر ہوا نہ ایک صدی نہ ایک سال نہ ایک مہینہ نہ ایک ہفتہ نہ ایک دن نہ ایک گھنٹا یعنی ایسی خدائی اجتحادی کہ جس کو قرار نہیں تھا ایک منٹ کے بعد ختم بھی ہو گئی اور اسی لیے تو ساتھ والا جملہ بول کے لیکن کہہ کے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لاکن کا مطلب بھی نہیں آتا کہ یہ کلام سابق کے استدراک کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہ تو ہم نے اسی چملے موسیدن کہا لیکن کہ جب حدیث سنی اپنے اباجان کی تو سر تسلیم غم کر لیا کیوں نہیں ان لوگوں کو لیکن کا لفظ نظر آیا کیا لیکن میں نے دو سال بعد بولا یا دو مہینے بعد بولا دو دن بعد بولا یا دو گھنٹے بعد بولا اللہ کا فضل ہے فوراں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے اس کا تیون کرنا ہے کہ یہ بات کتنے سیکنڈ کی ہے اسی وقت بولا جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا اور پھر اس وجہ سے بولا جو ہمارا دین ہے کہ مقابلے میں معاذ اللہ ختم نبوت پر حملہ ہو رہا تھا کہ فدق کے مسئلہ میں وہ کہتے تھے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول معصومہ ہونے کی وجہ سے قول پیغمبر ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غیر نبی ہیں تو ترجیح قول پیغمبر کو ہونی چاہیے تو یہ بات لکھی ہے ان کی کتابوں میں تو چھے ماہ بعد سرکار کے وسال کے چھے ماہ بعد بھی ان کے نزدیک ابھی عرش کے فیصلے آ رہے تھے سیدہ کی قول کی روشنی میں یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ ختم نبوت کے خلاف فدق کے مسئلے میں ان کا سارا موقف ہی ختم نبوت پر حملہ ہے جو قول سیدہ کو معصومہ ہونے کی وجہ سے قول پیغمبر قرار دے رہے اللہ کا فضل ہے اس مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی بہت سے لوگوں کو سمجھ آئی انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی پورے مسلک کی بقاہ کا مسئلہ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فلان پیر صاحب فلان آستانہ فلان ہم اہل سنت اول تا آخر عدب ہی عدب ہیں مگر ترجیحات ہیں جب اتنا بڑا حملہ ہو چکا ہو اور ہم نیچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کر بڑے محاذ خالی چھوڑ دیں تو یہ ایک اور علمیہ ہوگا اس بنیاد پر ہم اللہ کا یہ کروڑوں بار فضل ہے کہ کبھی نتیجے کی طرف توجہ جاتی نہیں حق اپنی طرف مائل کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں غازی ممتاز حسین قادری شہید سے اور اس سے پہلے سے لے کر اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری ہے آج کی یہ گفتگو ایک طرح مصرہ کے طور پر میں چھوڑ رہا ہوں اس کو تاکہ لوگ اس پہ غور کریں اس پہ توجہ کریں